بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اچھا اب ہم آتے ہیں سرگرمی نمبر تین کی طرف سرگرمی نمبر تین ہمارے پاس ہے پاکستان کا جنڈا بنائے سوال ہے ٹھیک ہے یہ سرگرمی نمبر تین کا سوال ہے ہمارے پاس اس سے پہلے سرگرمی نمبر ایک اور دو ہم کر چکے ہیں تو اب یہ ہمارے پاس سرگرمی نمبر تین ہے سرگرمی نمبر تین کا سوال ہے پاکستان کا جنڈا بنائے رنگ برے اور تین جملے لکھیں ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے پاکستان کا جھنٹا بنانا ہے رنگ اس میں برنا ہے یعنی اس کو کلر کرنا ہے اور پھر اس کے بارے میں ہم نے تین جملے لکھنا ہے تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے میں نے آپ لوگوں کے لئے پہلے سے ہی مطلب جو آپ یہ جھنٹا ہے یہ بنایا ہے ٹھیک ہے تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے رولر کی مطلب سے آپ لوگوں نے یہ بنانا ہے اس طرح رولر رکھیں لائن لگا دیں پھر اس سائٹ سے آپ لوگوں نے لائن بنانا ہے میں آپ لوگوں کھڑ کے دکھاتی ہوں ٹھیک ہے اس طرح آپ لوگ رولر رکھ لوگیں دو لائن ایک سائٹ پہ ٹھیک ہے اور پھر اس طرح تو آپ لوگ جنڈا بنا لوگیں ٹھیک ہے اس طرح آپ لوگوں نے جنڈا بنانا ہے اب اس میں ایک لائن ہم یہاں لگا دیں گے میڈ میں نیز سائٹ پہ ٹھیک ہے پھر اس میں اس کو جب آپ لوگ فل کلر کر لوگے گرین کلر آپ اس کو دے دوگے اسے سب مطلب جو ہی ساری جگہ ہے اس کو آپ لوگ اسے گرین کلر دے دوگے تو پھر میڈ میں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے چاند اور تارہ بنانا ہے چاند اور تارہ جو ہے وہ پھر آپ لوگوں نے پھر میڈ میں بنانا ہے اب جو یہ آپ لوگ دیکھیں جو یہ سبز رنگ ہے ٹھیک ہے یہاں پر جو یہ سبز رنگ ہے ٹھیک ہے یہ مسلمانوں کو ظاہر کرتا ہے کہ اس ملک میں کہ یہ جو جنڈا ہے اس ملک میں کہ رہنے والے لوگ ٹھیک ہے اب اس کو ظاہر کرتا ہے تو اب پاکستان میں جو مسلمان ہیں یہاں کے جو باشندے ہیں یہاں کے جو رہنے والے لوگ ہیں وہ کتنی تعداد میں ہیں تو وہ زیادہ تعداد میں ہیں اور غیر مسلم مطلب غیر ملکی غیر ممالک کے جو لوگ ہوتے ہیں ٹھیک ہے جیسے انڈیا والے ہو گئے چین والے سعودی عرب والے تو اس طرح کے ممالک کے جو لوگ ہیں وہ اس ملک میں پاکستان میں کم تعداد میں ہیں تو یہ اس کو ظاہر کرتا ہے پھر اس میں چاند اور تارہ بھی بنا ہوا ہے تو چاند جو ہے وہ ترقی کی علامت ہے ٹھیک ہے اور تارہ تو تارہ کس چیز کی علامت ہے ارکان اسلام کو ظاہر کرتا ہے مسلمانوں کے مطلب اسلام کے پانچ ارکان ہے نا ٹھیک ہے تو یہ اس کو ظاہر کرتا ہے اب پھر ہم نے کیا کرنا ہے آپ اس کو کلر کر دو گے ٹھیک ہے اب ہم نے اس کے بارے میں جملے لکھنے ہیں تین جملے ہم نے جنڈے کے بارے میں لکھنے ہیں تو نمبر ون جملہ کیا ہے پاکستان کے جنڈے میں دو رنگ ہیں پاکستان کے جنڈے میں دو رنگ ہیں ٹھیک ہے سوال بھی ہمارے پاس اسی طرح کہیں نا کہ پاکستان کا جنڈہ بنائے تو جنڈہ ہم نے بنا لیا ہے رنگ برے رنگ بھی ہم نے اس میں بر دیا ہے اور تین جملے لکھیں اب آتے ہیں جملوں کی طرف پاکستان کے جنڈے میں دو رنگ ہیں کون کون سے رنگ ہیں سبس اور سفید سبس گرین کلر سبس گرین کلر اور سفید وائٹ پاکستان کے جنڈے میں دو رنگ ہیں اس میں چاند اور تارہ بنا ہوا ہے اس میں چاند اور تارہ بنا ہوا ہے پاکستان کا جنڈہ پاکستان کا جنڈہ ہم کو اپنی جان سے پیارا ہے پاکستان کا جنڈہ ہم کو اپنی جان سے پیارا ہے جنڈے کی طرف دوبارہ آتے ہیں ٹھیک ہے پاکستان یہ سرگرمی نمبر تین ہے ٹھیک ہے پاکستان کا جنڈہ بنائیں رنگ برے اور تین جملے لکھیں تو پاکستان کا جنڈہ ہم نے بنا لیا ہے رنگ بر لیا ہے اور ساتھ میں ہم نے تین جملے بھی لکھ لیا ہے پاکستان کے جنڈے میں دو رنگ ہیں اس میں چاند اور تارہ بنا ہوا ہے پاکستان کا جنڈہ ہم کو اپنی جان سے پیارا ہے اب آتے ہیں سرگرمی نمبر چار کی طرف سرگرمی نمبر چار ہے سوال اس کا ہے پاکستان میں کھیلی جانے والے پاکستان میں کھیلی جانے والے پانچ کھیلوں کے نام لکھیں پاکستان میں کھیلی جانے والے پانچ کھیلوں کے نام لکھیں تو کون کون سے کھیل پاکستان میں کھیلی جاتے ہیں آپ لوگ کو پتا ہے نا کرکٹ تو سب کو پتا ہوگا کہ کرکٹ اور کون کون سے کھیل کھیلی جاتے ہیں کبڑی کرکٹ کبڑی کرکٹ اور ہاکی کبڑی کرکٹ ہاکی والی بال وولی بال بیڈ مینٹن بیڈ مینٹن بیڈ مینٹن پاکستان میں کلے جانے والے پانچ کلوں کے نام لکھیں کبڑی کرکٹ ہاکی وولی بال بیڈ مینٹن کبڑی کرکٹ ہاکی وولی بال بیڈ مینٹن کتنے ہو گئے ایک دو تین چار پانچ پاکستان میں کلے جانے والے پانچ کلوں کے نام لکھیں کبڑی کرکٹ ہاکی وولی بال بیڈ مینٹن ٹھیک ہے تو یہ ہماری سرگرمی نمبر چھے ہے سوری چار ہے سرگرمی نمبر تین پاکستان کا جنڈہ ہم نے بنایا ہے اور سرگرمی نمبر چار پاکستان میں کلے جانے والے پانچ کلوں کے نام تو سرگرمی نمبر پانچ جو ہے وہ پھر انشاءاللہ ہم اگلے کلاس میں پھر کریں گے